ٹی وی شوز میں کئی ابنیتروں نے بہو بیٹی کے کردار سے اوپر اٹھ کر پولیس جیسے چیلنج جن کردار ڈبھا ہے پر پولیس کے کردار میں درشکوں نے سب سے زیادہ دیپیکہ سنگھ اور کاویتا کاشی کو پسند کیا کیونکہ دونوں نے ہی ٹی وی پر اب تک بہت ہی بہترین طریقے سے ایک پولیس کے کردار کو پردے پر اتارا ہے اور درشکوں سے خوب سرانہ حاصل کی ہے لیکن ان دونوں بیس پولیس کا کردار ڈبھانے والی ایکٹرسز میں سے درشک کسے سب سے زیادہ پولیس کے کردار میں پسند کرتے ہیں کون ہے درشکوں کی فیورٹ پولیس آفیسر آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سوال کے جواب دینے والے ہیں اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہیے اور ساتھ ہی اپنی فیورٹ ایکٹرس کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں شروع کرتے ہیں قویتہ کوشک سے انہوں نے سونی سب کے شو ایف آئی آر میں انسپیکٹر چندرمکھی چوٹارہ کا کردار نبھایا اور اس کردار کو سال دوزار چھے سے لے کر دو ہزار پندرہ تک نبھا کر سب ہی کا دل جیتا تھا ان کا یہ کردار ایک ٹاف لیڈی پولیس آفیسر کا تھا پر شو میں یہ اپنے ٹاف ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زیادہ تر کومیڈی کرتے ہوئی دکھائی دیتی تھی پہلی بار درشکوں نے کسی پولیس آفیسر کو کومیڈی کر کے سب کو حسابتے ہوئے دیکھا تھا اس لئے تو اس کردار میں درشکوں نے انہیں بہت پسند کیا وئی اگر بات کرے دپیکہ سنگھی تو انہوں نے سٹار پلیس کے شو دیا اور بات ہی ہم میں آئی پیس آفیسر ساندھیا راتھی کا کردار نبھایا تھا اور اس کردار میں انہوں نے ایک بہو کے روپ میں اپنے ذمہ داریوں اور دیش کے پرتے اپنے کرتویوں کو بخوبی نبھا کر سب ہی کو یہ سیکھ دی کہ ایک محلہ گھر کے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دیش بھی چلا سکتی ہے ان کے کردار کی این خاصے درشکوں کو بہت پسند آئی تھی تب ہی تو یہ چھ سال تک اس کردار کو نبھا کر سب ہی کی فیورٹ بنی رہی لیکن اگر بات کریں ان دونوں میں سے پولیس کے رول میں درشکوں نے سب سے زیادہ پسند کسے کیا تو جواب ہے کہ دونوں کا ہی پولیس آفیسر کا کردار ایک دوسرے سے کافی الگ تھا اور اپنے الگ الگ کرداروں کو دونوں نے بخوبی نبھایا پر کیونکہ کبیتہ کوشک پولیس کا کردار نبھا کر نو سال تک ٹی وی پر بنی رہی تو اس حساب سے درشکوں نے انہیں زیادہ پیار دیا پر اتنا ہی پیار دیپکہ سنگھ کو بھی ملا تھا لیکن ان کا شو اتنا لمبا نہیں چلا تو دوستو آپ کو پولیس کے رول میں ان میں سے کونسی ابنیتری پرسند آئی ہے آپ ہمیں ان کا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں